السلام علیکم ورکم بیک آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں دو آل نیو سزوکی آلٹو ہائیبرٹ کا اور پاکستان کے اندر یہ پہلے ریویو ہے جو کوئی سزوکی آلٹو ہائیبرٹ کے بارے میں بنا رہے ہیں اور اس لیے ام سوپر ایکسائٹڈ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو جوائن نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کریں کیونکہ میں بارہ تیرہ اکتوبر سے پہلے پہلے ایک لاکھ تیس ہزار سبسکرائبر سے پہنچنا چاہ رہا ہوں یہ دو ہزار بائیس موڈل ہے یہ فریش ایمپورٹ ہے دو ہزار تائیس کی اور اس کی ڈیمانڈ ہے فورٹی ٹو لاکھ روپیز نیچے نمبر چال رہا ہوگا ان کو آپ کانٹاک کر کے ان سے مزید آپ جو ہیں بات وغیرہ کر سکتے ہیں روکی آلٹو کے اندر بے تہاشا فیچر موجود ہیں جیسے کہ لے ان ایسسٹ ٹریکشن کنٹرول پارکنگ سنسرز ایکو آردل سٹاپ ہیٹڈ سیٹس اور تو اور اس کے میٹر کے اندر یہ بھی شو ہوتا کہ پچھلے لوگوں نے سی بیلڈ لگائی ہوئی ہے یا نہیں لگائی ہوئی تو یہ بھی اچھی چیز ہے کہ یہ ہر ایک نئی موڈل کے ساتھ سیفٹی کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ کس لحاظ سے جو ہے وہ سیفٹی برکرار رکھی جائے تو اگر آپ ایک سکریر کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کروم کے یہاں پر ایک گرل انہوں نے دیوی ہے اور جو آگے سے پوری شیپ ہے that is totally revamped ہر لحاظ سے بونٹ فینڈر وغیرہ جو ہے نئی شیپ کے اندر انہوں نے completely جو ہے وہ چینج کر دیا ہے if you come on the side you can see that یہاں پر ہائیبرٹ کا جو ہے وہ بیچ لگا ہوا ہے you have an indicator on the side as well over here you can see کہ یہاں پر آپ کے پاس keyless entry کا جو بٹن ہے وہ موجود ہے اور جو ہینڈلز ہیں وہ پوری باڈی کے ساتھ ہی جا رہے ہیں کہ side جو ہے انہوں نے simple ہی رکھی ہے یہاں پر آپ کے پاس alloy rims موجود ہیں اور یہاں پر پچھلے شیشے جو ہیں وہ ہلکے ہلکے کالے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر you have the badge of auto, hybrid and suruki written over here اس کے ساتھ پیچھے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے bumper کے اندر parking sensors موجود ہیں اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ hybrid گاری ہے تو battery وغیرہ کا کیا سسٹم ہے تو میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں جو جاپانی ہمارے بھائی ہیں وہ 66 cc کو hybrid کا badge دے رہے ہیں اور جو ان کی بیٹرییاں ہوتی ہیں 66 cc کی یا ایون کچھ 1000 cc کی وہ لیتھیم آئیون بیٹرییاں ہوتی ہیں اور وہ اس seat کے نیچے پائے جاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بیٹری ہے چابی اس کی وہی simple ہے کیلیس ایمٹی پسٹارٹ والی چابی ہے اس کی جو ہی بند کی ہے تو retractable power side mirrors آپ خود ہی بند ہو گئے اور اگر اس کو میں یہاں پہ آکے یہ بٹن دماؤں گا تو یہ unlock ہو جاتی ہے اور میں اندر بیٹھ سکتا ہوں all right تو میں بھی آکے بیٹھا ہوں کار کے اندر and the first feeler that I have کہ اس کی جو interior ہے ہلکا سا ڈارک ہے مگر انہوں نے ڈارک بلیو کا touch دیا ہوا ہے جیسے کہ یہ area ڈارک بلیو ہے this area of airbags is ڈارک بلیو as well یہاں پہ بھی جو power windows والے area ہے یہ ڈارک بلیو ہے all right so without any further ado یہ اس کی چابی ہے I'm going to start a call right now بسم اللہ شیشے خود ہی کھل گئے all right so the meter looks fancy like always جاپانی بھائی جو ہیں انہوں نے میٹر کو fancy کر دیا ہے اور میں اس کی بات کر رہا تھا کہ لکھا ہوا ہے rare اگر پچھلے لوگ انہوں نے seatbelt لگائی ہے یا نہیں لگائی ہوئی اس کی نشاند ہی بھی یہاں پہ کی جائے گی اگر ہم میٹر کی بات کرتے چلیں تو 140 کا اس کا سپیڈو میٹر یہاں پہ موجود ہے bottom right کے اوپر ہمارے پاس فیول گیج موجود ہے اور جو یہ area ہے جس پہ چیک انجن اور چھوٹی سی بیٹوی بنی ہوئی ہے یہ regenerative breaking کے لیے ہے یہ نہیں charge system کے لیے ہی ہے اسی کی وجہ سے اس کو hybrid کا بیٹو لگا ہے اوپر ہمارے پاس یہاں پہ temperature موجود ہے یہاں پہ ہمارے پاس show ہو رہا ہے کہ یہ گیر جو ہے parking پہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اگر ہم میٹر کو گھما کے دیکھیں تو چیک کرتے ہیں کیا آتا ہے جناب اچھا میٹر کو ریچ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے بارحال یہاں پیسے کر کے ہم ریچ کر سکتے ہیں trip A trip B fuel average range ہو کر رہا ہے کہ اتنی petrol میں کتنا چل سکتی ہے equal to stop تو ایک کو لیے کار چاہزہ چلی ہوئی ہے ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ fuel average کیا دے گی تو اس کا مخصصا جواب یہ ہے کہ جاپان کا جو petrol ہے وہ بہت اچھا ہے تو جاپان کے ورمنٹ میں وہاں کی فضا کے ساتھ یہ وہاں پہ 25-26 کی fuel average دیتی ہوگی بالکل دیتی ہوگی مگر پاکستان کے اندر الودگی ہے مٹی ہے petrol دو نمبر ملتا ہے اس کی وجہ سے اس کا جو toll ہے engine کے اوپر آتا ہے تو میرے خیال تک to my knowledge میں نے اتنے car reviews کی ہیں ہیں پاکستان کے اندر اس کی fuel average رہے گی 20 سے 22 کلومیٹر کے درمیان شہر میں اور long route پہ بھی اگر آپ ساکی سپیٹ کے اندر اندر چلائیں تو یہ آپ کو 20 کی average دے گی اگر آپ ساکی سپیٹ کے اندر رہیں گے اس کے safety features کی بعض قصر چلیں تو اس میں چار airbags موجود ہیں ایک ہے driver کے آگے ایک ہے جناب passenger کے آگے ایک ہے اس pillar کے اندر اور ایک ہے اس pillar کے اندر تو کل چار airbags موجود ہیں جو یہ والا pillar ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں curtain airbag اگر یہاں سے خدا نہ خاصا گاری لگے تو یہ پورا یہاں سے لے کے پیچھے تک airbag جو ہے وہ کھل جاتا ہے تو یہاں کے four spoke steering wheel one two three four اور یہاں کے right کی options کی بات کرتے چلیں تو یہ ہمارے پاس lane assist کا feature موجود ہے parking sensors کا feature موجود ہے آپ parking sensors کو off کر سکتے ہیں anti collision control traction control eco idling stop اور آپ headlights کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں adjust کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس power windows کی سہولت موجود ہے اور retractable power side noise کی option موجود ہے ورس گیر لگا کے دیکھتے ہیں اور آپ ساتھ یہاں پہ آئیں تو ہمارے پاس یہاں پہ digital display میں climate control کی سہولت موجود ہے جیسے ہمارے گھر کے AC trip کرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی AC جو ہے function کرتا ہے اور trip کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس front and rear defrost کی سہولت الیدہ الیدہ موجود ہے تو سردیوں میں fog بغیر آئے تو آپ یہاں سے اس کو control کر سکتے ہیں اس کے مزید نیچے آئیں تو یہاں پہ ہمارے پاس heated seats کی option موجود ہے both for the driver and the passenger یہ بڑی زبدست چیز مجھے لگی ہے اور ایک power outlet ایک چھوٹا سا ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے پیسٹس کی بات کرتے چلیں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا خانہ موجود ہے اور بہت بھی چھوٹا سا فائل رکھنے کے خانہ یہاں بھی موجود ہے یہاں پہ cup holder کی سہولت موجود ہے یہ چھوٹا سا area نے بنایا ہے اس کو دستی چیک کرتے ہیں تو مسا موبائل آتا ہے very convenient اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ slope میں بنا ہوئے ہیں تو اگر break وغیرہ بھی لگے گی تو یہ موبائل اٹھ کے نیچے نہیں گرے گا یہ یہی پہ رہے گا i love japanese people یا کیا ضبط سے وہ کام کرتے ہیں چھوٹا سا story space یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ بھی یہ area بھی slope کے اندر ہے تو coins وغیرہ یہاں پہ رکھیں تو باہر نہیں آسکتے یہ area بھی چھوٹا سا موجود ہے یہاں پہ tissue paper وغیرہ رکھا جا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سوچ سمجھ کے چار دیواری بنائی ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ ہو تو وہ باہر نہ آئے اور یہ hand wake ہے اور اس کے بلکل پیچھے پچھلے لوں کے لیے دو glass holders کی سہولت یہاں پہ الیدہ الیدہ موجود ہے اس کے ساتھ driver کے لیے یہاں پہ cup holder کی سہولت موجود ہے اور وہی چیز جو وہاں پہ تھی وہ یہاں پہ بھی موجود ہے یہ چھوٹا سا area موجود ہے اور as such کوئی اور چیز یہاں پہ موجود نہیں ہے comfort ہی باس کسا چلیں تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ as compared to the last generation انہوں نے اس کی سیٹ ہلٹی سی بہتر کی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ سیٹ پیچھے جاری ہے یہاں پہ آپ کی جو کمر ہے وہ پیچھے ہوگی اور پیچھے ہوگی اور پیچھے ہوگی وہاں پہ جو اصل سیٹ ہے وہ اتھوئی سی اندر ہے اور یہاں سے ہلکا سا باہر نکلا ہوئے ہیں تو سپورٹ یو تو گیو بہتر فیلنگ کہ آپ بہتر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہترین ہیڈ روم ہے اور اگر ہم لیکڈ روم کی بہترین ہیڈ روم ہے آپ سٹیرنگ ویل کو یہاں سے دبا کے مزید اوپر نیچے کر سکتے ہیں واضح کرتے چلیں یہ ایجسٹیبر سٹیرنگ ویل ہے مگر ٹیلیسکوپک نہیں ہے یہ آگے پیچھے نہیں ہو رہا کیونکہ یہ جپانی ایمپورٹنٹ کار ہے میں ان سے توقع کرتا تھا کہ دیکھوٹ ہاف گیون آ فول ڈاؤن آمریس ہوئے ہیں تاکہ کمفرٹ بہتر ہوتی وہ یہاں پہ نہیں ہے یہ پورا ایریا خالی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے سروروکی ایکس بی کا میں نے ریویو کیا تھا اگر نہیں دیکھا ہوئا تو سروروکی ایکس بی ہائیبرٹ یہاں پہ اوپر ریویو چل رہا ہوگا اس کو کلے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے چھوٹا سا فول ڈاؤن آمریس دیا ہوتا ہے جس سے بہت ہی آپ کمفرٹیبل فیلڈ کرتے ہیں آل رائٹ تو ابھی آکے میں بیٹھا ہوں پیچھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دروازہ بلکل لینٹی دگری کے اینگل پہ کھلا ہے تو یہاں سے کوئی سمان اندر باہر کرنا ہو تو آپ کنوینٹلی کر سکتے ہیں اچھا جی لیگ روم کے بارے میں میرا نہیں خیال مجھے کوئی بات کرنے کے ضرورت ہے ٹھیک ہے پانچ فٹ تقریبا دس انچ میری ہائٹ ہے تو ریزنبل لیگ روم آئیٹ ہے صحیح ہے دس کار سجیسٹ آٹ دیکھت اچھا فور سکیٹر کار کیونکہ یہاں پہ ایڈریس جو ہیں وہ دو ہیں ایک دو مگر تب بھی ہم دیسی عوام ہیں تو ہم بیچ میں بیٹھ کے ضرور دیکھیں گے کہ بیچ میں بیٹھ کے کیسا فیل ہوتا ہے تو بیچ میں بیٹھ کے بھی it's good enough میرا جوتا جو ہے وہ پشاوری چپل ہے کافی بھری ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی میں آرام سے پاؤں رکھ سکتا ہوں تو آرام سے یہاں پہ میں ایزی ہوکے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں کوئی ٹینشن نہیں ہے اور اگر میں تو اسا پتلا ہوں تو یہاں پہ بھی ایک بندہ conveniently بیٹھ سکتا ہے یہاں بھی ایک بندہ conveniently بیٹھ سکتا ہے جو بندہ بیچ میں بیٹھا ہے اس کے لئے head risk موجود نہیں ہے although head room is quite good enough over here یہاں کے head room کی بات کرتے چلتے ہیں real time میں آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پہ the head room is good enough although roof line تھوڑی سی قریب محسوس ہوتی ہے مگر بہت زیادہ قریب نہیں ہے تو good enough head room over here ایک چیز جو میں expect کرتا ہوں جپانی بھائیوں سے وہ یہ کہ like the last generation of Suzuki Auto یہ بھی single seat جا رہی ہے کوئی split موجود نہیں ہے یعنی کہ اگر پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہو تو یہ seat fold down ہو کے یہاں پہ سمان نہیں رکھا جا سکتا جو کہ بے تہاشا بے تہاشا جپانی گازیوں میں یہ feature موجود ہے یہ نئی generation ہے اس کے اندر ان کو یہ feature مطارف کرانا چاہیئے تھا تو اس چیز پہ ان کو focus کرنا چاہیئے تھا جو انہوں نے unfortunately نہیں کیا alright so this is how the boost space looks like اگر یہ seat fold down نہ ہو اس seat کو آپ fold down کر سکتے ہیں اس کو اٹھا کے اور اس کو اٹھا کے کیونکہ یہ single seat ہے میں بھی آپ کر کے دکھاتا ہوں اچھا جی تو seat جو ہے وہ fold down ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ single flooring جا رہی ہے جو کہ یہ زبرست بات ہے کہ اگر یہاں پہ سمان رکھنا ہو آپ آگے یہاں پیچھے سمان کو کریں آپ easily کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی bump یا hump وغیرہ نہیں ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹپنی کی سہولت موجود نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس air pump ہے اور اس کا lotion وغیرہ یہاں پہ موجود ہے ساتھ jack rod پانے کی سہولت یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے پلیز ایک لاکھ تیس ہزار سبسکرائب سکتے ہیں پلیز سبسکرائب کریں اللہ حافظ